شہناز نے ہندوستان ٹائمز کا موس سٹائلش آوارڈ جیت لیا ہے اور انہوں نے اس خوشی کو ظاہر کیا ہے انہوں نے یہ پوسٹ کیا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی دل کی خوشی ہم تک پہنچ پا رہی ہے اور شہناز بہت زیادہ خوش ہیں اور فینس بھی شہناز کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں اور جیسے ہی شہناز کے پکچرز وغیرہ آنے لگے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل بھی ہو گئے اور فینس نے بھی اپنی خوشی ظاہر کی انہوں نے ٹرینڈ تک چلایا شہناز کے لیے اپنا پیار دکھایا شہناز کے لیے اور شہناز بھی نہ سوشل میریا کے ان ایکٹیوٹیز کو دیکھتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اپریشیڈ ہوتی ہیں اور موٹیویٹ بھی ہوتی ہیں کیونکہ فینس کا اتنا پیار ملتا ہے تو شہناز کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ نیگٹیوٹی کو اگنور کرنے کا شہناز کے پاس یہی طریقہ ہے کیونکہ فینس سے ملنے والے پیار کو فیل کریں جیسے کی شہناز نے خود ہی ان باتوں کو بولا ہے اور ہندوستان ٹائمز نے بھی شہناز کو اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے شہناز کے لیے ٹویٹ کیا ہے تو کیا ہے پوری بات بتائیں گے ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے شہناز آج بہت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اتنے پیاری سی ڈریس میں یوں تو ہم نے انہیں بھینا میک اپ بھی دیکھا ہے سمپل سے پنجابی سوٹ میں بھی دیکھا ہے اور ہمارے دل کو تو وہ ویسے ہی پیاری لگیں لیکن آج جب شہناز نے خود کو اتنے اچھے ڈھنگ سے پریزنٹ کیا ہے تو وہ چیزیں بھی بہت زیادہ معنی رکھاتی ہیں اور ہم ان کی اہمیت سمجھتے ہیں اور شہناز بہت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور شہناز کو بہت اچھا لگتا ہے میک اپ کرنا اور نئے چیزوں کو ٹرائے کرنا ایکسپیرمنٹ کرنا شہناز کو بہت اچھا لگتا ہے اور جب بھی شہناز سامنے آتی ہیں کچھ نہ کچھ نیا کر کے ہی سامنے آتی ہیں فینس ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں ان کی جرنی سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں شہناز کو ہم نے سٹرگل دیس سے دیکھا ہے جو لوگ شہناز کے ساتھ بگ بوس کے ٹائم سے جڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہناز نے کتنا زیادہ سٹرگل کیا ہے بگ بوس کی اگر ہم بات کریں تو شہناز نے بہت سارے تانوں کو جھیلا ہے اس کے باوجود بھی اپنی جرنی کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کیا ہے اس گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو شہناز کو اپریشیٹ کرے سوائے صدھات کے صدھات سمجھ چکے تھے کہ شہناز بہت بہت پیور ہیں اور وہ بہت آگے جائیں گی اور صدھات کے ساتھ سلمان خان بھی شہناز کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے باقی جتنے بھی گھر میں لوگ تھے ہمیشہ شہناز کو ڈیزائنر کپڑوں کے لیے کبھی بات کرنے کے انداز کو لے کر تانے ہی سنایا کرتے تھے وہ لوگ آج کہاں ہیں جو ڈیزائنر کپڑوں کے لیے شہناز کو تانے دیا کرتے تھے آج دیکھئے شہناز نے سب سے بڑے ڈیزائنر کی ڈریس کو کیری کیا ہے اور ان کی اس ڈریس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے ہندوستان ٹائمز نے جی ہاں گائز یہ اپنے آپ میں ایک بہت 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 بڑی بات ہے ہندوستان ٹائمز کے اس ایونٹ میں بہت سارے سیلیبریٹیز موجود تھے جو کی بولگور انڈسٹری سے ہے ٹی وی انڈسٹری کے بھی کئی کلاکار وہاں پر موجود تھے لیکن ہندوستان ٹائمز نے کچھ چند ادھاکاراؤں کے لیے ہی ان کی ڈریس کو لے کر ٹویٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے شہناز گل انہوں نے سب کے لیے ٹویٹ نہیں کیا انہوں نے یہاں شلپا شیٹی کے لیے جانوی کپور کے لیے رشمی کا مندانہ کے لیے ٹویٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہناز کے لیے بھی ٹویٹ کیا ہے یہاں پر جتنی بھی ادھاکاراؤں کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ سب بولیوڈ سے ہیں اور شہناز کے لیے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے بولیوڈ میں انٹری سے پہلے ہی شہناز بولیوڈ کی ایکٹرسز کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے شہناز کو بہت سارے تانے دیے گئے تھے ڈیزائنر کپڑوں کو لے کر بگ بوس تھارٹین میں ہم یہاں کسی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے شہناز کو بہت ڈاؤن دکھانے کی کوشش کی گئی حالکہ وہ ان چیزوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہناز آج کہاں ہے شہناز نے کبھی ان تانوں کا جواب پلٹ کر نہیں دیا لیکن آج ان کے کام کے ذریعے ان تمام لوگوں کے موپر یہ قرارہ تماشا ہے جنہوں نے شہناز کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی کپڑوں کو لے کر تانے مارنے کی کوشش کی تھی تو بھائی اسی طرح سے جواب دیجئے لیکن اپنے کام کے ذریعے دیجئے یہ شہناز گل سب کو سکھا دیئے اور ہم تو ہمیشہ یہاں شہناز گل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور شہناز گل اسی طرح سے آگے بڑھتی رہے اور ہندوستان ٹائمز نے شہناز کی ڈریس کو لے کر جو ٹویٹ کیا ہے سچ مچ یہ بات دیکھ کر میں ایموشنل بھی ہوئی اور حد سے زیادہ خوش بھی ہوئی اور دل سے ایک ہی دعا نگلتی ہے کہ شہناز آپ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیے ہم سب فینس کا سبورڈ اور پیار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے ویل گائز آپ کا اس بارے میں کیا ہے کہنا اور آپ کتنے زیادہ خوش ہیں شہناز کے لیے کامنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائے گا اور بگ بوز تھرٹین کی کچھ باتوں کو یاد کر کے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے گا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے تینکس ور واشنگ گائز